اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کے حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سب خیریہ سے ہوں گے میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کروں گا وہ بھی توبہ کے متعلق ہے اور اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جب انسان اللہ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر کتنے خوش ہوتے ہیں اس کو نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے تو اس لئے ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہم سے میں سے کسی سے بھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ کی نافرمانی ہو جائے کیونکہ ہم سارے انسان ہیں اور انسانوں سے خطا ہوتی ہے تو فوراں ہمیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی ماننی جائے توبہ کرنی جائے تو اسی کے متعلق حدیث ہے میں وہ شروع کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس سے نفع ہوگا وہ حدیث یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاللہ افرح بطوبت احدکم من احدکم بدعالتہ اذا وجدہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم میں سے کسی کی ایک کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی گمشدہ چیز کو پا لے اب اس حدیث کے اندر نبی اسلام نے ہمیں مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر کتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کہ انسان اس کی کوئی چیز گمی ہوئی ہو اور اس کو ایک دم مل جائے تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے مثلہ انسان کا بٹوہ گم جائے یا انسان کا موبائل گم جائے اس طرح کی کوئی اور چیز گم جائے اور انسان کو بات تھوڑ دیر بعد یا کافی دیر بعد ایک دم ملے تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ کو نبی اسلام فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ جائے نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو اس لئے توبہ کرنے سے ہمیں بالکل نہیں شرمانا چاہئے اور ہمیں یہ سوچنی نہیں چاہئے بات کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیسے معاف کریں گے یا میری معافی کیسی ہو سکتی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ کہہ دیجئے اس کا ترجمہ یہ آیت کا کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادی کی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو تو یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں جن لوگوں نے میری نافرمانیاں کی ہیں میرے حقوق میں قطائیاں کی ہیں ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو تو اس لئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہئے کسی حال میں بھی اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ انسانوں کی اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا ہے توبہ کے بارے میں کہ کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں یعنی توبہ جب انسان پکی توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے اس شخص کی طرح جس نے کوئی گناہ کبھی کیا نہ ہو تو اس لئے اللہ تعالی ہم سب کو جائے اپنا فرماہ بردار بنائے نافرمانی ہو جاتے اللہ کی تو ہمیں فورا جہے توبہ کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ